ہلو دوستوں میں راجہ سواگت کرتا ہوں آپ کا آرسی کلاسز میں دوستوں آرسی کلاسز میں ہم سولو کریں گے پرکشاونی ٹیسٹ سریز کا بھاگ آٹ تو پلیز آپ نے ویڈیو کے انتے تک بنے رہنا ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے تک سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو اسے سسکرائب کر لیں ساتھ میں نوٹفیکشن بیل جرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو ٹیم پر پرابط ہو سکے آپ کو بتایا کہ ہمارے چینل میں آپ کو تھری کلاسز پروائیٹ کری جاری ہے اس میں آپ کو دیکھیں تھیوری کلاسز بھی چلی ہے اور ساتھ ساتھ میں ٹیسٹ سریز بھی چلی ہے تو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز یوڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں تو آئیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی کلاس کا ہمارا پہلا کوشن ہے جھنڈا ملا کہاں لگتا ہے پہلا اس نے آپ کا دہرہ دون دوسرا آپ کا چمولی تسرا آپ کا پوڑی چوتھ آپ کا پتہورہ گڑ اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا دہرہ دون دیکھئے جھنڈا ملا کہاں لگتا ہے دہرہ دون میں بہت آئی میں کوشن اتراخن کی پرکشوں میں پوچھا بھی جا چکا ہے اب اس میں ہم کچھ ایکشٹر پوائنٹ بھی جان لیتے ہیں جو اتراخن کی پرکشوں کے لیے امپورٹنٹ ہے دیکھے سب سے پہلا آپ کا جھنڈا ملا دہرہ دون میں پرتیورس چیتر کشن کی پنچمی ارثات ہولی کے پانچوے دن گروہ رام رائے کے جنو دیوست پر منائے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد کرنا ہے کب پرتیورس چیتر کشن کی پنچمی ارثات ہولی کے پانچوے دن اور یہ ملا پندر دنوں تک چلتا ہے دیکھے سن سولو سو ننیانوے میں اسی دن گروہ رام رائے جی یہاں آئے تھے اور ان کی پرتیورس چیتر میں کیا ہوتا ہے یہ اتراخن منایا جاتا ہے اس دیوست کے کچھ دن پور پنجاب سے بھی گروہ رام رائے جی کے بھکتوں کا بڑا سمو پیدلچر کا آپ کا دہرہ دون آتا ہے اور اس بھکت سمو کو کیا کہتے ہیں سنگت کہتے ہیں ایک کوشن اس میں اور پوچھا جا سکتا ہے جب آپ کا گروہ رام رائے جی دہرہ دون آئی تو پرمار ساسک کون تھا تو فتیشہ تھا کون تھا فتیشہ اور ان کی سنگت کا کون تھی مہارانی کٹوچی یہ نات پنت کا انویائی تھا ارکش میں کوشن اور پوچھے جاتے ہیں ان کے درباری کبھی تو مطی رام ایوم رتن کبھی ان کے کیا تھے درباری کبھی تھے اور اس کے دربار میں دیکھیں نورتن کا بھی لیک ملتا ہے دیکھیں نورتن کس کے دربار میں تھے تو پہلے تھے اگبر کے اور دوسری تھے آپ کے چندرگپتو بکرمہ دیتے کے اور ایسے آپ کا فتیشہ کے دربار میں بھی نورتن کا ملتا ہے ایسے کوشن پوچھے جاتے ہیں اور مولا رام نے فتیشہ کو پریتم ساکھا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے اور مطی رام نے اس کو کیا کہا ہے پریتم ساکھا ہے اور فتیشہ کی تو انہوں نے اس نے کس سے کی ہے سیواجی سے کی نیکسٹ کوشن آپ کا اس میں نند راج جات یاترہ کتنے کلومیٹر کی یاترہ ہے پہلا آپ کا دو سو ستر دوسرا آپ کا دو سو اسی تسرا آپ کا دو سو نبے چوتھا آپ کا تین سو اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا دو سو اسی نند راج جات یاترہ کتنے کلومیٹر کی یاترہ ہے دو سو اسی کلومیٹر کی اس میں کچھ ایکسٹر پوائنٹ بھی جان لیتے ہیں جو اتراخند کی پریقشاؤں کے لئے ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں نند راج جات یاترہ اترہ اتراخند میں گڑوال و کماؤ کی کہ ایک سانسکرتک ایکتا کا پرتک یاترہ ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ گڑوال و کماؤ کی سانسکرتک ایکتا کا پرتک کونسی یاترہ ہے تو نند راج جات یاترہ اور یہ کہہ وشو کی ایک انوکھی پد یاترہ ہے جس میں چمولی کے کاسوہ گاؤں کے پاس اسطحیت نوٹی کے نندہ دیوی مندر سے ہوم کنٹ دک دو سو اسی کلومیٹر کی پد یاترہ ہوتی ہے کتے دو سو اسی اور یہ یاترہ آپ کا 19 سے 20 دنوں میں پوری کی جاتی ہے دیکھیں دو پوئنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کا 1920 دن یاترہ کتے دن میں پوری ہوتی ہے 19 سے 20 اور یاترہ کتنے کلومیٹر کی ہے 280 کلومیٹر اور سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے چمولی کے کاسوہ گاؤں کے پاس اسطحیت نوٹی کے نندہ دیوی مندر سے نیکسٹ پوئنٹ نند راج جات یاترہ پرتک 12 ورس میں چانتپور گڑی کے ونسج کانسوہ گاؤں کے راج کماروں کے نیت رت میں آئے جو کی جاتی ہے پہلا پوئنٹ دیکھیں نند کیسری یاترہ کا دسوہ پڑاو ہے یہیں پر کماؤں کے لوگ اپنی کل دیوی کی ڈولیوں کے شات سملیت ہوتے ہیں نیکسٹ پوئنٹ دیکھیں یاترہ کا انتیم پڑاو کون سا ہے ہوم کنڈ ہے یہ کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے اتراخنڈ کی پریقشوں کے لئے ایسے پوئنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کا اس میں کلپنات بگیال کی جنپت پر ایسے پہلا آپ کا اترکاسی دوسرا آپ کا ردر پریاغ دوسرا آپ کا چمولی چوتھا آپ کا ٹیری اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح انسر آپ کا چمولی دیکھیں کلپنات بگیال کی جنپت میں چمولی بگیال میں ایسے انی پرمک بگیال آپ کا چمولی جنپت میں پہلا آپ کا ستوپند بگیال دوسرا آپ کا گھستولی رتا کون لکشمیون بگیال نندن کانن اولی بگیال گرسو بگیال ٹھیک ہے یہ آپ کا اولی کے پاس ہے اور ہی پہ آپ کا ہاتھی پرات بھی ہے پوچھا جاتا ہے ہاتھی پرات کا ہے تو چمولی جنپت میں ایسے آپ کا چتر کانٹھا بگیال چوفیٹ بگیال کیلا بگیال جو بدرنات کے چاروں طرف ہے بیدنی بگیال یہ بھی آپ کا چمولی جنپت میں پڑتا ہے اور سب سے بڑا بگیال ہے آپ کا بیدنی بگیال نیکسٹ کوئسن ہے آپ کا اس میں کاغ بوسندی تال کہاں ہستیتے ہیں پہلا آپسن ردرو پریاغ دوسرا اٹھیری تیسرا آپ کا دہرہ دون چوتھا آپ کا چمولی اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا چمولی دیکھیں کاغ بوسندی تال آپ کا کہاں ہستیتے ہیں چمولی یا آپ کا جوسی مٹ کے ہاتھی پروت میں استید ہے ایمپورٹن ہے پوچھا جا سکتا ہے اور ایسی دیکھیں انے پرمک تالیں جو چمولی جنپت سے سمبندیت ہے دیکھیں سب سے پہلا پوینٹ ہے آپ کا گڑوال چھتر کی سربادک جھیلیں ٹھیک ہے یہاں پہ جھیلیں ہیں یا تالیں ہیں چمولی جنپت میں پائی جاتی ہیں سب سے پہلا دیکھیں آپ کا روپ کنڈ یا رہسی تالی بھی آپ کا چمولی میں ہے ہوم کنڈ ایسی دیکھ کا آپ کا لوگ پالیا ہیم کنڈ بھی آپ کا چمولی میں ہے ستو پنتے تال چمولی جنپت جس کا آکار کیا ہے ترکون آکار پوچھا گیا کوشن ہے ورہی تال جس کو ہم گونا جھیل بھی کہتے ہیں چمولی جنپت میں استید ہے لنگا تال آنچری تالی سب ہم آپ کا چمولی جنپت میں ہے وشنو تال بینی تال کاغ بوسندی تال شدی تال منی بدری تال اور نرسنگ تال کاغ بوسندی تال آپ کی چمولی جنپت میں ہے ایمپورٹن ڈیش آپ کوشن پوچھے گئے ہیں نیکسٹ کوشن ہے اس میں آپ کا سونا گاڑ بگیال کس جنپت میں استید ہے پہلا اپسن باگیسور دوسرا آپ کا پیتھوڑا گاڑ تسرا آپ کا ٹیہری چوتھا آپ کا اترکاسی اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح انصر اپسوڑا گاڑ بگیال ٹھیک ہے یا جس کو ام کائے کتے ہیں چھائے گاڑ بگیال بھی کہتے ہیں آپ کا اترکاسی جنپت میں استید اترکاسی جلے کے پرمک بگیال ٹھائے گاڑ بگیال بھی کہتے ہیں دیارہ بگیال ؀نک来了 پروتار ہوئی چند رقا چند انつیل مانچتر پر لائے تھا یہ question بھی پوچھا جا چکا ہے کس بکلیان بگیال تال بگیال برنالا بگیال چائسل بگیال دیو دامنی بگیال اور ہرکی دون اور کدار کھرکہ آپ کا کہہ ہیں یہ سب آپ ترکاسی کے پرمک کیا ہیں بگیال ہیں دوستو نیکسٹ کوئشن ہے اس میں آپ کا چندر کمر برتھوال کا جنمکیش جنپد میں ہوا تھا پہلا آپسن آپ کا ردر پریاغ دوسرا آپ کا چمولی تسرا آپ کا علموڑا چوتھا آپ کا دہرہ دون اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا ردر پریاغ دیکھیں چندر کمر برتھوال کا جنمکیش جنپد میں ہوا تھا آپ کا ردر پریاغ جنپد میں ان کا جنم آپ کا بیس اگستو انیس سو انیس کو ردر پریاغ کے مالکوٹی گاؤں میں ہوا تھا اور ان کی مرتیو چود ستمبر انیس سو سیتالیس کو ماتر اٹھائیس پرس کی عوستہ میں ہو گئی تھی دیکھیں ہندی سائت میں انہیں نیرالا کے سمککش رکھا جاتا ہے اور ان کے ہیمونت کویتہ سنگرہ کا پرکاسن سن انیس سو پیتالیس میں ہوا تھا امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے اور ان کے کافھل پاکیوں کو ہندی کے سروششت گیت کے روپ میں پہچان کر پریم چند ابھی ننثن گرنث میں اسطحان دیا گیا ہے امپورٹنٹ ہے کونسے گرنث میں پریم چند ابھی ننثن گرنث میں دوستو نیکسٹ کوشن ہے اس میں آپ کا لوگ سنسکرتی سنگرالے کہاں استیت ہے پہلا آپسن آپ کا سرنگر دوسرا آپ کا بھیمتال تسرا آپ کا الموڑا چوتھا آپ کا دہرہ دون اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا بھیمتال دیکھیں آپ کا لوگ سنسکرتی سنگرالے آپ کا کھٹانی بھیمتال میں استیت ہے ڈاکٹر یسودر مٹپال نے اس کی استعبنے کی تھی اس سنگرالے میں ایک کماؤنی لوگ سنسکرتی سے سمدھت کلا کرتی و وستوں کا سنگرے کیا گیا ہے کہاں استیت ہے آپ کا کھٹانی بھیمتال جو آپ کا ڈسٹک نینی تال میں پڑتا ہے دوستو نیکسٹ کوشن ہے اس میں آپ کا راج میں سب سے کم انسوچی جنجاتیوں والا جلہ ہے پہلا آپ کا اپسن آپ کا دوسرا آپ کا باگیسور تسرا آپ کا دہرہ دون چوتھ آپ کا ردر پریاغ اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا ردر پریاغ دیکھیں راج میں سب سے کم انسوچی جنجاتی والا ہے ردر پریاغ جنپد اور سربادک انسوچی جنجاتیوں والا جلہ آپ کا ادھمسی نگر اس میں کچھ ایکشٹر پوائنٹی بھی ہمیں جاننے آؤ سکے ہیں جو اتراخن کی پرکشوں کے لئے امپورٹنٹ ہے دیکھیں سب سے پہلا آپ کا اتراخن میں مکھی روپ سے تھارو جونساری بھوٹیا بکسا ایوم راجی آتی جنجاتی نیواز کرتی ہے انہیں دیکھیں انسوچی جنجاتی گوشت کیا گیا تھا امپورٹنٹ ہے کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کب انسوچی جنجاتی گوشت کیا گیا تو 1967 راج میں سربادک جنسنگیا والی جنجاتی آپ کا تھارو ہے جو کوشن پوچھا بھی جا چکا ہے اور سب سے کم جنسنگیا والی جنجاتی آپ کا راجی ہے امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے راج میں سربادک انسوچی جنجاتی والی جلہ آپ کا ادھم سنگر ہے لاسٹ ٹائم ایک کوشن پوچھا بھی گیا تھا اور سب سے کم انسوچی جنجاتی کی آبادی والی جلہ آپ کا ردر پر آگئے راج میں انسوچی جنجاتی کے سربادک اور سب سے کم پرتیسط والی جلے کرم صاحب کا ادھم سنگر اور ٹیہری ہے دیکھیں پرتیسط میں سربادی کہیں آپ کا ادھم سنگر اور سب سے کم کہیں آپ کا ٹیہری میں نیکسٹ کوشن ہے اس میں آپ کا کونسا تیوہار فسل کٹنے کے اپلکش میں منائے جاتا ہے پہلا آپسن آپ کا کلائی دوسرا آپ کا سارا تیسرا آپ کا بھیرولی چوتھا آپ کا جاگڑا اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا کلائی تو ان تیوہاروں کو ہم ایک ایک کر کے اچھے سے پڑھ لیتے ہیں دیکھیں کلائی کماؤ چھتر میں یا تیوہر آپ کا فسل کٹنے کے اپلکش میں منائے جاتا ہے پرکشہ میں پوچھا گیا کوشن ہے نیکسٹ آپ کا دیکھیں شارا یہ گڑوال چھتر میں ویساگ ماں میں بنائے جاتا ہے اس دن گاؤں کی بیماری کو بچانے کے لیے نندہ دیوی کے دیوتوں کی پوجا کی جاتا ہے ڈائریکٹ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ گاؤں کو ٹھیک ہے بیماری سے بچانے کے لیے کونسا تیوہار منائے جاتا ہے تو شارا تیسرا آپ کا بھروالی یا سنتان پروک کلیان کے لیے دھوم دام سے منائے جاتا ہے نیکسٹ آپ کا دیکھیں جاگڑا یہ مہاسو دیوتا کا تیوہار ہے جو مہاسو دیوتا کے اس نان کے احسر پر بہادر ماس میں منائے جاتا ہے نیکسٹ کوشن اس میں آپ کا سیوالک سرنی کی چوٹیوں کی اونچائی ہے پہلا آپسن آپ کا 800 سے 1200 دوسرا آپ کا 700 سے 1200 میٹر تیسرا آپ کا 900 سے 1500 میٹر چوتھا آپ کا 500 سے 1300 میٹر اس میں آپ کو 5 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا دیکھیں 700 سے 1200 میٹر کی اونچائی تک پائی جاتی ہے آپ کا سیوالک سرنی اس میں کچھ چیکشٹا پوئنٹے میں جاننے آو سکیں جو پرکشیاں کے لئے بہت مہتبونے دیکھیں بہابر چھتر کے ترنت اتر میں استیت پہاڑیوں کو سیوالک سرنی کا جاتا ہے اسے ہمالے کا پاد یا واہ ہمالے بھی کا جاتا ہے یہ پروت سرنی ہمالے کے سب سے باہری چھوڑ پر استیت ہے اس پروت سرنگلا کے چوٹیوں کی اونچائی آپ کا سات سو سے بار سو میٹر کے بیچ ہے یہ سرنی ہمالے کا سب سے نوین بھاگ ہے کوشن پوچھا بھی جا چکے دونوں پوئنٹ پوچھے جا چکے دیکھیں یا ایک پوئنٹ سات پانچ لاکھ ایک دسمنہ سات پانچ لاکھ سے تین کروڑ ورس پوروہ نرمیت بھی مانی جاتی ہے اور دیکھیں نوین ہونے کے قرارل اس میں جیوازم ملتے ہیں اس میں کیا ملتے ہیں جیوازمیں پوچھا جا سکتا ہے کہ سیوالک سرنڈ میں جیوازمیں پائی جاتے ہیں یا نہیں تو اس میں جیوازمیں پائی جاتے ہیں تو دوستوں اس کے ساتھ آج کی کلاس ہماری ہی پر سماپ تو ہوتی ہے امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری کلاس پسند آ رہی ہے تو اس کو جیدے سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اپنے تک سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیز اس سے سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو ٹائم پر پرابت ہو سکے اور اس کو جیدے سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کلاس میں تب تک لئے اپنا دھیان رکھیں جائن